موازا عدویہ بیان کرتی ہے کہ انہوں نے سیدہ عائشہ سے کہا یہ حائضہ عورت کا ایام والی عورت کا کیا معاملہ ہے کہ ان کو یہ تو کہا گیا ہے کہ وہ چھوٹے ہوئے روزے پورے کریں لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ چھوٹی ہوئی نمازیں بھی پوری کریں تو سیدہ نے فرمایا کہ یہی دین کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہمیں یہ ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ ہم روزے پورے کریں لیکن نماز پوری کرنے کے لیے نہیں کہا جاتا تھا تو یہ انہوں نے گویا یہ بتا دیا کہ دین میں جو چیز اصل ہے وہ یہ کہ اللہ کا حکم کیا ہے اللہ کے پیغمبر کا حکم کیا ہے کس چیز کی ہدایت کی گئی ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا البتہ یہ بات کہ اس کی حکمت کیا ہے وہ نہ پوچھنے میں کوئی معنی ہے نہ سمجھنے میں کوئی معنی ہے تو ادنا تعمل سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی بنیاد اس پر رکھی ہے کہ لا يقلف اللہ نفساً اللہ وساہ یہ عورتوں کو جو صورت پیش آتی ہے وہ ظاہر ہے کہ ہر مہینے میں پیش آتی ہے تو اس میں اگر ہر مہینے کی نمازیں بھی پوری کرنے کے لیے کہا جاتا تو یہ زیادہ مشکت ہو جاتی عبادات میں یہی اصول قائم کیا گیا ہے کہ اس میں مشکت کو ایک حد میں رہنا چاہیے معاف کی جائے گا چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بہت سے باملات میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی یعنی یہ تقاضی نہیں کیا کہ پانی نہیں مل رہا تو دو میل چار میل دھوڑیے اور جا کر پانی تلاش کیجئے بیماری یا کوئی مرض ہے تو اس میں بھی جب تک آپ کو یہ سرٹیفیکیٹ نہ مل جائے کہ مر ہی جائے گا آدمی تو بہرحال اس کو پانی استعمال کرنا چاہیے ایسی چیزوں کا پابند نہیں کیا بلکہ اس میں رخصت کا طریقہ اختیار کیا ہے اور یہ اصول بھی بتا دیا ہے کہ عبادات کے باب میں اللہ تعالیٰ تم پر سختی نہیں کرنا چاہتے ویسے تو اللہ کی ساری شریعت میں یہ اصول کار فرما ہے کہ عبادات میں خاص طور پر رخصت کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے تو یہاں بھی یہی ہے کہ ہر مہینے ایک زحمت دینا کسی طرح موضوع نہیں تھا لیکن روزے پانچ سات دس اگر چھوٹ گئے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ پھیلا کر بھی رکھے جا سکتے ہیں کوئی دو ایک ماہ میں رکھ لیے تین ایک ماہ میں رکھ لیے تو دو تین ماہ میں بھی اگر پھیلا دیں اور ہر مہینے میں بھی ایک روزہ رکھ لیں تو بہت آسانی سے سال بھر میں پورے ہو جاتے ہیں اور یہ اوپر ہم نے ابھی پڑا کہ سیدہ آئیشہ یہ کہتی ہے کہ میرے روزے تو مؤخر ہو جاتے تھے جو مجھے پورے کرنے ہوتے تھے یہاں تک کہ رمضان آ جاتا تھا شابان کے مہینے میں کیونکہ رسول اللہ بھی روزے رکھتے تھے تو اس وجہ سے میں رمضان سے پہلے شابان میں یہ فرض پورا کر لیا کرتی تھی تو یہ سب صورتیں بالکل جائز ہیں ان میں کوئی تشدد نہیں برتنا چاہیے دین کے معاملے میں جو حکمت ہمیں سکھائی گئی ہے وہ اصول میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یسر کو پسند کیا ہے آسانی کو پسند کیا ہے اس میں مشکل میں لوگوں کو نہیں ڈالنا چاہا یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک تو وہ مشکت ہے جو ظاہر ہے کہ جتنی عبادت ہم پر لازم کی گئی ہے جو تقاضے کیے گئے ان میں بھی ہوگی یہ غیر معمولی مشکت ہوتی ہے جو زیر بحث آتی ہے تو یہ بات بعض نہ تعمد سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر ہر مہینے خواتین سے یہ تقاضہ کیا جاتا کہ وہ اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں پوری کریں تو یہ تکلیف مالا یتاق بن جاتی زیادہ مشکت بن جاتی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا صرف روزوں کے بارے میں یہ کہا کہ وہ پورے کر لیے جائیں